رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا جیرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد کا اعلان سہری کی تیاریاں آج پہلا روزہ ہوگا داتا دربار میں نمازی تراوی کے روپ پر و مناظر شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں بھی احتمام سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے اہل ایمان کو ماہ سیام مبارک ماہ سیام میں سہرو افتار کے وقت بجلی نہیں جائے گی لیسکو حکام نے اچھی خبر سنا دی گریلو سارفین کو رات اڑھائی بجے سے صبح چھے تک نان سٹاپ گیس ملے گی ایس این جی پیل کے مطابق شام چار سے رات نو بجے تک چلے جلتے رہیں گے رمضان پیکج کے تحت مفتاتے کی فہمی چاکنگ پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی کتارے موبائل اپلیکیشن پر لوڈ کمپیوٹر سسٹم بیٹ کے سکیننگ میں مشکلات ٹھوکن ایاز بیگ موڈل بازار میں شناختی کار کے مسائل شہریوں کا معلوماتی کاؤنٹس لگانے کا مطالبہ نگران وزیراعلا کا شہر کا دورہ مفتاتے کی فہمی کا جائزہ لیا ٹیمپل لوڈ پر شہریوں کے مسائل سنے محسنکین مزنگندے میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا لاہور سمیت پنجاب میں مفتاتے کی تقسیم جاری انتظامیہ کے مطابق اب تک اٹھائیس لاکھ تریسٹھ ہزار سے زائد تھیلے دیے جا چکے ہیں نمزان المبارک میں خجور کی ڈیمانڈ اٹھ سٹھ ہزار ٹن سٹاک میں صرف پانچ ہزار ٹن خجور موجود سیب کا سٹاک بھی انتہائی کم دال چانہ دال ماشت دال مصور اور دال مونکہ بہران ہو سکتا ہے میک میں زرات نے خبردار کہہ دیا ادھر مرگی کا گوشت بارہ روپے کمی کے بعد بانچ سو چار روپے کیلو مقدر تئیس مارچ کی چھوٹی کا اعلان بینک کارٹ سے چار روز کے لیے بند رہیں گے چوبیس مارچ کو زکاة کی کٹوٹی ہوگی ہفتہ اتوار لیندن نہیں ہوتا نمزان میں تعلیم اداروں کے اوقات اکار بھی جاری صبح سکول صبح ساڑھے سات بجے لگیں گے جبکہ چھوٹی ساڑھے بارہ بجے ہوگی جمعے کے روز ساڑھے گیارہ بجے چھوٹی ہوگی کرونا نے پھر رفتار پکڑ لی قاتل وائرس ایک جان لے گیا نیشنل حسبتال میں زیر علاج خاتون جانت سے گئیں شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پچیس نئے کیس ریپورٹ سرکاری اور پرائیوٹ حسبتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد چودہ ہو گئے گندم اور روٹی کی قیمت بڑھانے کا اقدام چیلنگ گندم کی قیمت 49 سو روپے من کا نوٹفکیشن کا لدم قرار دینے کی استعدہ 22 سو روپے فی من قیمت بحال کی جائے ہائی کورٹ سے چیپ سیکیٹری سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری 28 مارچ کو جواب تلد الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے الیکشن ملتوی کر دیئے پنجاب میں الیکشن آج اکتوبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے بعض ذابطہ حکم نامہ جاری کر دیا سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب اسمبلی کے انتقابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی تھی الیکشن شیڈول بھی جاری ہوا محمد خان بھٹی زمانت کے بعد دوبارہ گرفتار انٹی کرپشن کورٹ میں زمانت منظور کی ایف آئی اے نے دھر لیا عدالت نے محمد خان بھٹی کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا ادھر سابق وزیر اعلیٰ عثمان بھوزدار طلبی کے باوجود نیب میں پیشنا ہوئے آئندہ ہفتے پیشی کا جواب بھیج دیا عوام سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہائی کورٹ کا 1990 سے 2001 تک توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم جسٹس آسم حفیظ نے ریمارکس دیئے کہ ریکارڈ پبلک کیا جائے بغیر ادائیگی کوئی توفار نہیں رکھ سکتا تحائف کے ذرائع بتانے کی ہدایت پر وفاقی حکومت کا ادراز درخواست نے پٹا دی گئے عمران خان کے خلاف کتنے کیسیز ہیں ایف آئی اے کی لسٹ آگئی ہائی کورٹ کی وفاق کے وکیل کو لسٹ پر دستکت کروانے کی حدائت جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا کہ درخواست کی حد تک تو مقصد پورا ہو چکا نیب اور انٹی کرپشن آئندہ سماعت تک تعدیبی کا روائی نہ کرے جلاو گھراؤ پتھراؤ اور پولیس کارڈیوں کو جلانے کا معاملہ پی جی رہنما فروخ عبیب اور زبین نیازی کے 28 مارچ تک عبوری زمانت منظور عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا سو سے زائد پی جی کارکنان کی بعد از گرفتاری زمانت پر سماعت 24 مارچ تک ملتوے چیرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت عمران خان کہتے ہیں کہ منار پاکستان کا جلسہ ظلم کے خلاف ریفرنڈم ہوگا مرگم نواز کے لاہور اور گجامالہ کے چار صوبائی حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور مرگم نواز کے لاہور کے حلقہ سے پی پی ایک سو انچاس پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو تہتر سے کاغذات نامزدگی منظور گجامالہ کے حلقہ پی پی سٹھ سے بھی کاغذات نامزدگی ڈن ہو گئے اگران وزیر اعلی نے ریاض منصور ٹرسٹ کے سرجیکل ٹاور کا سنگے بنیاد رکھا موسر نکوی نے تھیلی سیمیا سینٹر کا دھورہ بھی کیا شیخ عابد محمود میاں صفدر حسین عبد الرشید مدسر محمود محمد نفیس کی بیفیں رودہ کا گاوی شہر منصوبہ دنیا کا لمبا ترین جیور فرنٹ بن گیا پانی کے بہتر استعمال سے خطے میں انقلابی تبدیلیاں لائے جا سکیں گی فارمنگ سے اغزائی ضروریات پوری ہوں گی یہاں ریور چینلائزیشن سے آپ یہ حیات کو نئی زندگی ملے گی پانی کے عالمی دن پر سیو رودہ امران عمین کا بیان شہر میں روف ٹاپ گارڈننگ لازمی قرار الڈی اے نے نئے قوانین نافذ کر دیئے بیلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن دوزار انیس میں ترامیم کر دی گئیں روف ٹاپ گارڈننگ کے لیے مقتصریاں بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا پندرہ روز میں ذابطہ طور پر عمل درامد ہوگا چھت پر سبجیاں اور پودے لگائے جا سکیں گے گورنہ پنجاب سے چیرمین پبلک سرویس کمیشن کی ملاقات لیفٹینر جنرل ریٹائر ملک زفر اقبال نے گورنہ پنجاب کو سالانہ ریپورٹ دوزار بائیس پیش کی میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کا عز کمیشنر لاہور کا شادمان اور صفہ مالا چوک کا دورہ محمد علی رندھاوہ نے مفتاعتی کی فاہمی کا جائزہ لیا بغیر چپ شناختی کارٹ کے مسائل بھی سنیں میڈکیر مینجمنٹ کورس کے افسران کا لینڈ جیکارڈ آثورٹی آفیس کا دورہ کمیوٹرائز لینڈ جیکارڈ سسٹم سے متعلق تبادلہ خیال ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شاہد فرید ڈائریکٹر آپریشنز انجم زہرہ کی بریفنگ کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی کے تحت ٹریفک آگاہی سیمینار سی ٹیو مستنصر فیروز وی سی پروفیسر محمود آیاز کی شرکت انسپیکٹر فہمیدہ زیشان نے ٹریفک آوانین کے بارے میں بتایا ایڈوکیشن آفیسر زہور احمد فیصل محمود کا بھی اظہار خیال میمبر ایگزیکٹیو کمیٹی سپریم کورٹ بار محمد محسن ورک کی آج سالگیرہ بخلا رہنماؤں اور عزید و آقارب کی جانب سے مبارک بارم کے پیغامان اداکار محمود اسلم کے انتقال کی جالی خبریں سینئر فنکار نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو جالی قرار دے دیا لکھا کہ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہو سابق اولیمپین شہباز سینئر کی سی او لاہور کلندز عاطف رانہ سے ملاقات لیگ کی تیاریوں اور ہاکی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پر بات سیڈی نیوز کے تحت فوٹبال کا کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل سیمی فائنل کے لیے چار ٹیموں کا انتخاب پروڈکشن ٹائگرز نے ملتان بیورو کو پانچ سفر سے شکست دی یوکے روائیڈز نے ینگ وارگرز کو ہرائیا ڈیجیٹل میڈیا نے اسلام آباد کو ایک سفر سے ہرا دیا ڈیکاوری وارگرز نے فیصل آباد بیورو کو مات دی سیمی فائنل میں آج ڈیکاوری وارگرز کو پروڈکشن ٹائگرز کا سامنا کرنا ہوگا دوسرے میچ میں یوکے روائیڈز اور ڈیجیٹل میڈیا پنجا آزمائی کریں گے